بری 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 اسی جمعیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ ولمؤمنین افباس افیہم رسولا صدق اللہ العظیم بوظف اللہ الرجیم اللہ مصر یعنی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بابا زبلم پڑھ والسلام علیکے یا رسول اللہ والسلام علیکے یا حبیب اللہ والسلام علیکے یا امام القبلتائن والسلام علیکے و علی آلیکہ و اصحاب MARY یا جد الحسن والحسین ہر صبح و مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے گستاخ نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت و محمد کے غلاموں کے لیے ہے جدہ دعویٰ کے وہ غلام رسول ہے وہ سبحان اللہ کے اچھا جنہ دی صحت ٹھیک ہوئے ہوگی آخر ہے آخری بندے تک میرا دل کر دیا آخری بندے وزراحتان بلان کر بے اکوریہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ایک ہندو شاہد تیرے میرے نبی نشان بیان عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں بڑی توجہ تلو جملہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ آجارہ تو نہیں وما ارسلنا کا الا رحمت اللہ العالمین صرف مسلم کا محمد پہ آجارہ تو نہیں اور مجھ گناہگار کو محشر میں ہو جنت جو نصیب کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ اور ایک شیر جو میں نے فرمیش ہوئی ہے دے ہو ویڑوں تے خوش ہوں دے نا ایکی سے دی ولادت ہوئے تے لگ دیا نو خوشی ہوں دیئے شریکہ نو تکلیف ہوں دیئے جے شریک ہو تے چپ کر کے بھو تے جے ہو خلام میرے مصطفیٰ دے تے پھر تے چیرے دسڑیں چاہی دیں کہ اے گمبہ دے خضرہ دے سائیڈ بے کے حضور دے کہ پھرا چھوڑا کل دے مفتی دوں آ عشق دے زیور پا لے کہ بلے وانگو نچن تو نہ گھبرا بلے وانگو نچن تو نہ گھبرا آج موقعی یار منا لے اور مومن تو صدق مدنی دے آج ستڑے بھاگ جگا لے میرا مشورائی میلاد منا دو زخت و جان چھڑا ہے حضرات عزیبہ کر ربی الاول شریف کا مہینہ ربی الاول پہلی بہار اللفظ ربی الاول ادا مان ہے پہلی بہار پہلی بہار کہ مہینہ اس گلد الاشارہ کر رہے ہیں کہ کائنات تے بہار آئی ہوں دویں جو تو سرکار تشریف لائے حضور دے آمر نال بہار آئی ہیں حضور دے آمر نال خوشیاں آئی ہیں حضور دے آمر نال خمزدہ چہرے ہیں تے رونک آئی ہیں او بیٹیاں جنہاں زندہ دفن کر دیتا جاندہ ہی میرے مصطفیٰ تشریف لائے کہ ہونے اس تانیاں مالکاں بڑھ گئے ہیں تو غلام جنہاں دے حق نہیں آنجدو حضور تشریف لے آئے کہ انہانو بھی حقوق مل گئے اللہ دے عزت دے قسمیں حضور دے آمر نال صرف غلامہ بیٹیاں ماں باپ اور انسانانو عزت نہیں ملی جانورانو ہی حق نصیب ہو گئے حضور تشریف لائے انتے سارا کچھ ہوئے آپ دے آمر تے خوشی منانا ابیہ سن رہی کوئی نہیں کہ کیا حضور دے آمر تے خوشی منانی چاہی دی ہے یا نہیں منانی چاہی دی ہے گالت ہے بڑی سادہ ہے قرآن نے اشارہ دیتا ہے اور بڑا خوشی صورت اشارہ ہے کہ لقد من اللہ ہو البتہ تحقیق اللہ انام کیتا ہے عل المؤمنین مومناتے کسی چھپ کر گئے ہو تو میں پریشان ہو گئے ہیں پھر قرآن پڑھنا چاہی دے مسلمانہ دے کوئی یا نہیں پڑھنا چاہی دے اگر پڑھنا چاہی دے پھر بولا سبحان اللہ لام بھی تاقید دا قد بھی تاقید دا من اللہ ہو اللہ نے انام کیتا ہے عل المؤمنین مومناتے کی انام کیتا ہے اس بات سفیح برسولہ جب آپ محمد کریم اپنی پہچان واسطے بڑھائے اس امت نو عطا فرماش انام مومنا نو عطا فرماش اچھا جیڑا ہوئے مومن تے سمجھے حضور نو اللہ دا انام انہوں دے سبحان اللہ آکھنا ہی نہیں پڑھنا او دا تے چیرے ہو تے انتظار کرنگا سال پورا میں ساتھا جی مثال دینا منو کل اس گلدہ پتہ لگا کہ سات سو سولہ اچھ ایک مدنی مال لائے اے اپنا کہو ہے ڈی ایک شکیل بھائی او تے انہوں دی نکابت ہے یہ میرا بیان ہے مدنی مال لائے غریب بھائی دا مال لائے غریب بھائی دا مال لائے تے یقین جانو میں آنا کے شہران آڑوی او دی سجاوٹ دا مقابلہ کیتا جائے تے اے غریب جت جاسے کردے کیا انو انو ایک بندے دا سے ہے کہ سال پورا ہر بندہ دو سو روپیہ نبی دے نا دا لنگر دے پورا سال ہر مہینے ہر فرد دو سو روپیہ دیں دے سال انتظار کردے بارہ مہینے لنگر دے کے چندہ دے کے پیسے دے کے انتظار کردے کہ وہ مہینہ قدو سی قدو زہرہ دے بابے دی ملادت والی راوکا رہا سی غلام تے انتظار کردے اور یاد رکھو انتظار صرف تو میں نہیں کردے توجہ ہے انتظار تو میں نہیں کردے آدم تو لکھ عیسیٰ تک ہر نبی مصطفی آمد انتظار پہ کردے فرشت انتظار پہ کردے جنت انتظار پہ کردے عرش قرصی انتظار پہ کردے کائنات زرہ زرہ انتظار پہ کردے کہ کشامہ میرے نبی دی آمد انتظار پہ کردے کوسے قضا دے رنگ میرے نبی دی آمد انتظار پہ کردے فلا دی خوش مو انتظار پہ کردے کبھی حسنیت نامت شریف لے آئے ہر کوئی حضور دا انتظار پہ کردے یہ دے وجہ کہ حضرت عبد المطلب میرے مصطفیٰ دے دادا جان یہ حضور دے دادا جان دے ناں تے بھی سبحان اللہ بڑھ دی کتنی عظمت آلے ناں کہ میرے مصطفیٰ دا ناں حضور دا ناں محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم اے آپ دی آمد تو پہلے کائنات کدائی کسے بندے نو رکھن دی اجازت نہیں ملی رب کسے اور نو ناں نہیں عطا دی تا میں ناں کائنات پہلے آئی کوئی ناں عبد المطلب نے رب کی میں لیا پتہ لگا پہلے رب نہ پہلے دوریاں رلیوں ہیں ناں پہلے آپ نے نام رکھیا محمد کونے پاک ہستی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کونے آپ نے فرمایا بے 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 ناں دس ملہ بے 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 ناں دس ملہ ہی کو الف سی داخم گھت آیا اور اگلے جملے تا تسی نہ بولے تا میں دکھ لگ سی کے پتہ نہیں یہ جملہ زائے ہو گیا حتا یا علی حیدرہ پہلے اہد حیثی ہڑا حضرت عبد المطلب پاک فرمان دیں میں مکہ دیں گلیاں چھ چڑھ دیں میریا سماتا ناڑے آواز تکران دیں کہ اے عبد المطلب جڑا بیڑا تیرے گھارے چھ آوان آڑے نا اس محمد پاک دی دائی دا نا حلیمہ اے امین بھی اسی تے ابراران چو بھی اسی امانت دار بھی اسی ایو تے وجہ ہے کہ جدو حضور تشریف لے آئے تے حضرت آمن پاک فرمان دیں کہ جدو مصطفی کریم دا نور میرے بتن چایا تے حمل پل لگ کے وضع حمل تک منو قدی بھی نہ گراوٹ محسوس ہوئی نہ خکاوٹ محسوس ہوئی نہ حمل آلے کوئی آسار محسوس ہوئے بس اتنا ہویا کہ میں جتو گزر دیا پہاڑ بھی میرے درود و سلام پڑھ دیا پہاڑ بھی درود و سلام پڑھ دیا درخت بھی سلام کر دیا آپ فرمان جس رات حضور دی ولادت ہوئی بلنہ اشرف علی تھانوی نے اس نور لیا کہ آپ فرمان دیا بچے پدیش دیتے کوئی کہانی نہیں آئی بس رب دیکت جاکو من اللہ نور جس بتنے چاہیا وہ بھی بھی دی فخ رج من نور میرے نور خ سب تُو پہلے اللہ میرے نور نو بن نور اور ساری کائنات میرے نور چوئے جن اللہ بھی نور آکھے جن بطن چوائے وہ بھی نور آکھے جن آیا وہ بھی نور آکھے تین میں کی تکلیف ہے خود حضور فرمار فخ رج من نور اما امنا پاک نے فرمار اور نور ہی نہیں آئی روشن ہی نہیں آئی لائٹ ہی نہیں آئی کہ صرف حجرہ منور ہوئے بھئی آپ دی ولادت کمرے چوہ رہے جن ولادت دا خاص وقت اور انداز اندھے کچھ خاص لوازمات اندھے کمرہ ہے دروازہ ہوئی بند کھڑکی روشنگان ہوئی بند اتے چھتے سیندہ دیواران اندر بیٹھے ہیں حضور دیوئی بھلادت ماں میرے مصطفی دی فرما دیا اس تو وڈی تک گوا کائنا تے چہور ہو کوئی نہیں سکھ دی آپ نے فرمایا فخارج منی نور میرے چون نور خارج ہویا اس دی لائٹ اس دی روشنی ادھی شوام ادھی لائٹ ادھا چمکار اتڑائی کہ میں قدہ چھوڑ سینکڑے میر دور یمن اور شام دے رستے تے چل دیا اٹھا دیا کتارا بھی بیکھ لیا شام دے محل بھی شام دے محل بھی بیکھ اچھا اگر تو اٹھا زوق ہوئے تو میں جملہ ارز کرنا چاہنا سانیا بھی بیرہ آخ لگا جی سبان اللہ بیرہ جس نبی دے صدقے جس محبوب دے آمد دے صدقے مان دیا اکھا دے سامنے آئے پردے ہٹ جامن اور سینکڑ میل دور اٹھا دیا کتارا بھی بیکھ لمن شام دے محل بھی بیکھ لمن اس نبی دی اپنی بسارت تک یہ عالم اس کیا ملا جاؤ گلام مصطفی اٹھے ہو میرا نبی نہیں دیکھ رہا اتھے دائیا نظرت شفا آپ فرمانی کہ میں دائیا کام کر دیا حضور دی ولادت میں موجود آم دوسری گوائی آپ فرمانی جو حضور دی ولادت ہوئی حضور میرے حضور تے آئے تے میں حیران ہو گئی ہر بچہ جڑا پیدا ہندے کچھ چیز نہ لالو دا ہندے مگر حضور تشریف لے پاک بھی آن متحر بھی آن آپ نے جنتی لباس پائے ہوئے آئے میں کوشش آئے رب رب حبل امت رب حبل امت مستفی آخر مولا میری امت مینو حبا کر دے مینو عطا کر دے حبا کی حبادہ مطلب مولا ہر امت حساب اپنی مرزی نال کر جنی میں محمد دی امت میند میں جانا میرے خلان جانا حضرت حلیمہ پاک لینو واس کے آگے آپ جانگے ہو کہ غریب عورت سینہ ردود خوش کے اونٹ نی چل نہیں سک دی او دے تھنہ جوی دو ملہ بنی آئیا نا حضرت عبد المطلب پاک دروازے پہنچ سامنے کھڑے خونڈی دی ٹیت آگے سلام عرض گیتا حضور نے فرمایا اے دس تو حلیمہ ہے تو حلیمہ ہے عرض کر جی حضور ہا تا میں حلیمہ مگر گال سمجھ نہیں آئی تو سی تے مق سردار میں غریب سادہ عورت قبیلہ بنو ساد دی اتنا سفر کر کے آئیاں میں غریب غربت دی وجہ تو جاڑ دا ہی کوئی نہیں میرا نا تا مکہ اندر سے ہے آپ نے مسکراؤ کے فرمایا جس رب میں محمد جیسا بیٹا آتا فرمایا اس رب نے دائی دائی آم ہی بڑا خوبصورت جملہ سیدہ حلیمہ پاک اگر تو اسی توجہ فرمائی تو انشاءاللہ اس دوران علامہ صاحب بھی تشریف لے سلطی رابطہ ہو نہیں اچھا پہنچ پہنچ کے اند میں آب دی آمد تک میں دو جملے عرض کر لے حضرت حلیمہ پاک فرما میں اجازت لے اجازت لئی کہ میں دائی میں جناب دا بچہ ویکھنا چاہنی اگر انہا قبول فرما لے تو میں لجانا نہیں چاہنی آپ نے اجازت دیتی حضرت حلیمہ پاک حضور نو ملن واسطے گئی ہیں حضرت حلیمہ اپنا واقعہ خود سنانی آپ فرمانی جدو میں گئی نا حضور ارام فرما رہے حضور سو رہے آپ دے اتے سفید رنگ دا دد دو زیادہ سفید کپڑا پائے ہوئے بڑی توجہ چاہنا ایک جملہ میں دینا چاہنا سانی دی خیرات اگر میں صحیح پہنچا چاہ سگیاد انشاء اللہ ایمان کے بہار اتے سفید کپڑا پائے ہوئے نیچے سبز حریر ریشمی سبز رنگ دا کپڑا نیچے بڑا ہیر اللہ کپڑا حضور دے نیچے ایمان اتے سفید ایمان حضور سو رہے تسی غور نہیں فرمایا میں تھوڑا جیس مزید واضح کرنا اتے سفید نیچے سبز دو رنگ سبز اور سفید میں رب نے ستائیس وی دی رات اس قوم پاکستان کیوں دیکھتا پاکستان دا جھنڈا بڑا مڈا آلیا نے اس جھنڈے دو رنگ کیوں رکھے جان دے ان کے نبی دا عشق سبز اور سفید جی جتو دا سبز اور سفید قائم اللہ دا دین بھی نبی دے عشق بھی موجود رہے کتنی لوگا ٹیل آئی سر ڈار دا پہ ویسے ماشاءاللہ خوش قسمت دیکھ اتھ روڑا کوئی نہیں اتھ ہر مسلک دے لوگ میرے نبی دے ملا دے جیس سا ملیں گا اس تے سبحان اللہ بڑھ دیا ہی جوز بچھا ہر مکتب ہر مسلک دے لوگ لنگر واسطے دیکھا نہیں دیں چندہ بھی دیں 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 سارا کام کر دیں او دی وجہ کہ نبی صرف ایک مسلک داد نہیں جتھ رب دی خلقت موجود ہے اتھ اتھ میرے مصطفیٰ کی نبوت رزق حضور اتھ اتھ موجود لیکن بہت جگہ تھے اس گلد بڑے فساد ہوئے کہ نبی ملاد منامنا چاہید ہے یا نہیں منامنا چاہید ہے رابضہ کرنا ایسا ہے کہ آج پورے پاکستان سرکاری سطح میں نبی ملاد ملا ہے انشاءاللہ وقت آنے ہر بچہ اور میں بڑے دعوے نہ لے گل کر سکنا پتہ نہیں اسی ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا انہا کنو نصیب ہونا ہے کہ نہیں نصیب ہونا ہیک دے نو آنے صرف میں نہیں نبی دا ملاد منا ونا کائنات دا ہر انسان میرے نبی دا ملاد منا کے اللہ دے ایسان تے شکر دا نعرہ رسالت سیدی مرشدی عباد یا نبی یا نبی سیدی مرشدی نعرہ رسالت آپ فرمانین میں گئی نا کہ حضور تے حسن اور جمال میں میرے تے اتنا روب تاریخ کی تھا کہ میں دبے پاؤں گئی حضور دبے پاؤں بڑے عدب نال حضور تک گئی تے اٹھے جا کے نا میں اس گل سوچنے لگی کہ حضور جا گاما کی میں بے عدبی نہ ہو جا پھر میں سوچ سوچ کہ حضور دے سینہ اقدس تے اپنا ہاتھ رکھے حضور دے سینہ متحرہ تے میں اپنا ہاتھ رکھے حضور نے اپنیا اکھا کھولیا آپ دیا اکھا چون نور نکلیا میں دیکھ یا پھر حضور مسکرا کہ میرے الوے کھیا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے بے ساختہ منو آکھنا پہ کہ نوری مکڑا تے ظلفان کھالیا جا سینہ ٹھرے ہے وہ ذرا میرے نال پڑھ لیسے میں ہمیں تو اڈے گئی گئی یا نوری مکڑا تے ظلفان کھالیا رب بھیجتا ترود دیا ڈالیا رب بھیجتا ترود دیا ڈالیا سبان اللہ مکڑی یا کسی اور گیا ہمیں بچا تے رکھی گئے کہ بیلیا حضور بیا محفل سجایا کر بیلیا حضور بیا محفل سجایا کر میں ایک مشورہ دیڑا چانا آقا بھی محفل سجا منواز نے کوئی ضروری نہیں کہ پجال اکھر بیا لائے جا وے پڑھے اخراجات کیتے جا ہاں اگر اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی جتنا نبی دیامت کی خوشی تے خرچ کر سکتے تیرا خرچ کر نہ مجھ مجھ بھی نہیں ہم دو ایتا قرآن دیا پڑھو جا ایک واری میرے نبی درود چپڑھو نہ مکھڑے دا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تیل وے کھلے مدینے والے جو کھڑ تیل وے شاید میں پھر تیری کر گو کہ بیلیا حضور دیا میں فلان سجایا کر بیلیا حضور دیا میں فلان سجایا کر دن رات سوڑے تیرے درود تو پہنچا کر گھر رین گیا تیرے خوش ہار گھر رین گیا تیرے خوش ہار گیا رب بھیج داد رود داد دیا ڈال دیار بڑے پیار میرے آقا سینے چھو سارے سینے پیار ہے میرے نبی داد آئے بیٹ جو رات گلند کر گلائی دے دے پیار میرے آقا سینے چھو پیار میرے آقا سینے چھو پیار میرے سینے آقا سینے چھو 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 مدینہ شہر میرے مصطفہ دا شہر مدینہ مدینہ جس پر کائنات دل اگر دعا مگی اللہ پاک اپنے شہر مکہ ناڑ میرے شہر مدینہ جو دگنی برکت رکھ پھر حضور نے دعا فرمائی اے اللہ اپنے شہر مکہ ناڑ میرے شہر مدینہ جتے نبو نا برکت رکھ چڑے گین بے کیا سارے انہوں لے جاوے مکہ سختی نظر دیئے درشتی نظر دیئے جدو مدینہ چلے جاؤ محبت نظر دیئے پیار پیار مل گئے عشق بھی سوغات مل دیئے ایک شہر مدینہ میرے نبی دا شہر مدینہ جس شہر مدینہ جیسا شہر خائرات کوئی نظر نہیں دا جمل آیا میں آگ کہتے جڑے دیئے بے دی جی بے پیسے ہو نا تی جی دے جا منا چاہے جا سو دنیا دے کس شہر جان چاہے جی بے پیسے ہو پبندی نہ ہو وہ دیتے ای سی ای 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 کائنات جس شہر کوئی جان چاہے جان سکھے ان تس جان دے ہو کہ بہت بڑا امیر آدمی مائیکرو ساپ ٹڑھا مل دے اربان ڈالر اس کی دولت دیتے پیسے دنیا دا ہر شہر بھی پھرے بیٹھے لیکن دو جگہ نہیں جا سکتا پیسے ہیں امازون پیسے بڑے زرگ بر بڑے پیسے کائنات امیر ترین لوگ اربان کھر بر ڈالر مالک واشنٹن جا سکتے مسلو جا سکتے کینیدا جا سکتے سی سی لینڈ جا سکتے نارویت ڈینمارک بیل ڈیم ہر جگہ جا سکتے دو جگہ نہیں جا سکتے اُتھے لکھے آیا ہے کہ اناندے کوئی بندہ بھی نہ مگے جو بڑ سکتے نہ مدینہ جو بڑ سکتے مدینہ جا سکتے مگے جا سکتے جدے سینے میرے نبی دی محبت شہر مدینہ مدینہ باپ دیا گلیاں پیر سید جبا تلی سرکار مدینہ باپ دیا گلیاں چڑتے بھر دے آپ گلیاں دے بھر رہے بچے چھوکے بچے چیڑ دے بھائی انہا بچیاں جی بچے جناب ایک سائیڑ تے کھڑا پیری کھتی کوئی نی گرل کمیز کوئی نہیں سیرچ ملتی بھائی گئی پریش ہمید آلہ میں چاک بس دیا بیان سیز ہیمہ کر کے رو رہے آپ تشریف لے آپ نے دیکھ دیا سیز شخص مارا ہاتھ رکھے سینے نار لائے پوچھ آ او بچے آئے دس اے شہر مستفاد آدی رو بیان ہس لے جان تو کی میں رو رہے ہیں بابا جی محبت دار کچھ ہے دل کر دائیں سامنے کچھ عرض کر دے واپ نے پوچھ آق کو اپنا درد سونا اس نے اپنا درد سونا یا حضور اصل گرلے کہ آپ جہاب شہید ہو گیا ماں نے دوسری شادی کر لئی بیانا بھائی ہے کوئی چھڑے میرے سر شبشت بڑا ہتھ رکھ بچے کھیڑ دیا کھیڑ دیا پریشان ہو گیا کسی دا باپ میں لڑایا کسی بھائی بھائی لڑائی میرا بھی کوئی ہو بیا تی میرے تی بیا سر شبشت ہتھ رکھ رکھ میں نوی ایک فیصلہ کر لے تو میرے نال پاکستان چلا جا میں جماعت علی تی باپ ہو میری بیوی تی ماں ہو میرے بچے تی بی بھائی ہو میرے نوکر تی گھلا میرے نوکری تی خدمت مشغول رہ آجا تو میرے نال پاکستان میں تی نال بھائی کرنا ہر شہ پاکستان تی نو ضرورت بھی میسر ہو سی جو تی خواہش ہو سی تی نو ہر شہ مل جا سی جدو بابا جی نے بار بار آگیا نا ہر شہ مل جا سی میں تو آگی دو جو چا نا آگی بھائی بھائی بچہ آگی مگر وسط مدینہ آگی تڑب بابا جی بار بار آگی پاکستان آجا ہر شہ مل سی آپ نے فرما ہا ہر شہ مل سی پیار میرے آگا سین میچ ہو بے چکی اگر نہیں مدین چھ ہو ہے چکی اگر لئی مدین چھ ہو ہے بندہ راجی 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 چھ میں فیر گا بندہ راجی راجی چھ میں فیر گا بندہ مل چھ جب لین بندہ ہوں با راجی راجی بی اسی مل اور عظمت اور جلالت بھی قسم کھا گیا تھا سانوں نہیں پتا مگر پتا نہیں اس مجھے میں اچھ کتنے لوگ بیٹھ ہیں جنہاں بھی قبولیت ہو بھی گئی سرکار دے غلامت سرکار دے پیخام آ چکتا ہے اسی نہیں جانتے انشاءاللہ سباب بڑھ جائیں لیکن گلے کے سبابوں سیدہ بڑھنا ہے جس نے کوشش کرنی ہیں جس نے ترلا کرنا ہے جب میں سننے میرے نبی دائش سے محبت کرنا ایک تھے بمنا ایک تھے آمنا حضور دیاں میں فلانو سجانا سنو میں ایک روایت وڑھے سامنے رکھا ہے بندے آگ سکتے ہیں تجلو کا کل انگار دیگر کی ضرورت ہے یہ جنہیں خرچے کرنگی ہے کسے غریب نوں دے واچھے کسے بیوہ عورت نوں دے واچھے کسے یتین بچے بچی نوں پڑھا لوا بھئی بلکل ٹھیک کر لے لیکن ساڑھا عقید ہے کہ او بھی کرنا چاہید ہے کہ اے بھی کرنا چاہید ہے کیونکہ سانوے مسئلہ دسے سیدنا ابو بکر پاک نے اچھا استحاد سنی لڑے نو ہوگی ایک ایک ناک خان صاحب ساڑے مہمانا اور ناک پڑھتے پیڑا کر دو ناکہ سیدہ پڑھے ہیں میں انہوں ویسے گزارش کچھتی کہ کنہ دی اصلاح بھی کر چھوڑی تو میں تو انہوں ہی آنا کہ تسی تھوڑا جیا سانو ڈکیا بھی کرو قوم جی تھوڑا کہ سانو بے لگان چھوڑ دے سی بھی یو اے چاہ مرمو زبانی اکھی رکھ کر توحید تا بیڑا قرب کر رسالت بھی توحین کر اہل بیعت بھی تنقیز کر